ملک عمران کنسٹرکشن آمد آمد ہے اس حوالے سے آپ نظام ٹی وی کو اپنا کیا پیغام دیں گے آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ نظام ٹی وی کے حوالے سے اپنے میسیج پڑی وام کو ہماری طرف سے کنوے کروا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں شیاتین کو قید کر کے اور مسلمانوں میں ہر نیکی کا عجز ستر گناہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جیسا کہ سال کے بارہ مہینوں میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ماہ کے روزے فرض کیے ہیں یہ روزے کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ ہر عاقل بالک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان نے روزہ رکھنا ہے روزے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اس شرائط پر عمل کرتے ہوئے پھر روزہ ہم پر فرض ہے سب سے پہلے کہ ہمیں اس کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے بالک ہونا ضروری ہے پاک صاف ہونا ضروری ہے تندرست ہونا ضروری ہے مقیم ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے ہم نے کسی ایک کی بھی کمی کی تو ہمارے روزے کے کچھ ایسے عجر ہیں جو کم پر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نرمی رکھی ہے روزے میں کیونکہ اللہ پاک کے ہاں روزے اس کا عجر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور میں تو یہ ایک میسیج بھی کنوے کروں گا کہ اپنا ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو روزے کی تلقین کرنی چاہیے اور جب دس سال کی یہ جمعیہ تو اس پر سختی لازم ہے تاکہ وہ اپنے روزے کو ایک روٹین میں لے کیا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس روزے کی تلقین نہیں بچے کرتے اور بچے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ یہ ایک ہمارا اسلام کا اہم رکن ہے جیسے نماز ہے اور اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے روزہ روزہ جو ہے یہ ہمیں بہت ہی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے جبکہ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہمیں اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کر دینا چاہیے اور اس میں ہمیں دن رات جتنا بھی ٹیم ہے باوضوح حالت میں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ایک میسی یہ بھی کنوئے کرتا ہوں کیونکہ اپنا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو اس میں ضروری نہیں کہ یہ حقوق اللہ ہے لیکن حقوق اللہ پورے کرے اس میں اس کو حقوق الاباد کا بھی خیار رکھنا چاہیے جبکہ حقوق الاباد میں ہمسائیوں کے حقوق ہے پیرنٹس کے حقوق ہے چھوٹے بہنبائیوں کے حقوق ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے رفضہ رکھا ہے انہوں نے افتاری کی ہے سہری کہ ان کے پاس رینج ہے اور اس کو گوگل بات کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ اپنے اندر جانگ کے دیکھنا چاہیے میں تو پوری عوام کو پوری قوم کو ایک میسیج کنوئے کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہمسائیوں کا بہروں کا پیرنٹس کا چھوٹے بہنبائیوں کا زیادہ سے زیادہ کیا رکھیں اور اگر ان کے پاس دسترخان پہ بیٹھنے کے لیے افتاری یا سہری کا نہیں رینج ہے تو وہ ان کا خود خیار رکھیں کہ ان کی طرف یہ سہری اور افتاری جو ہے ان کے گھروں میں پنچائی جائیں سر کووڈ کے موجودہ حالات میں آپ جو ہے رمضان کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بھی آپ کا بہت اچھا کوئیسٹن ہے اس میں میں یہی آپ کو آپ کی ٹیم کا بھی شکر گزاروں کہ آپ نے یہ کوئیسٹن مجھ سے کی ہے لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جو کووڈی نائنٹین کی تیسری لہر پور پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل چکی ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کے بتائی ہوئی ایس او پی کے مطابق حمل کرنا چاہیے اور جیسے گورنمنٹ نے ہمیں سینیٹائز ہے سینیٹائزر ماس ویرہ کا جیسے گیترنگ سے منع فرمایا ہے اس پہ ہمیں حمل کرنا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاکستان نے فرمایا کہ روزہ ہمارے لیے ایک ڈھال ہے اگر آپ اس کو آپ کے ساتھ کوئی اگر جھگرہ کرے تو آپ ان کو بول دے کہ میرا روزہ ہے تاکہ وہ آپ سے جھگرہ نہ کرے یہاں تاکہ روزہ کی حالت میں ہمیں فضول باتوں سے گفتگو سے گالی گلو سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ٹیم ہمیں عبادات میں گزارنا چاہیے تاکہ ہماری خموشی بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے اور ہمارے جتنے بھی عمال ہیں اس کا ستر گناہ عجر ہمیں ملتا جائے اور میں تو پھر بھی وام کو یہ ہی کہتا ہوں کہ کوویڈی نائنٹین کے والے جو ایس او پی گورنمنٹ نے بتایا اس پر عمل درامد گیا جائے جی ویورز یہ تھے ملک عمران رشید جن کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران رمضان المباری کی آمد ہے تو آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں جو گورنمنٹ نے ایس او پیس پر عمل درامد کے لیے کہا ہے اس پر عمل درامد کیا جائے اس کے ساتھ ہی دیجئے ہمیں اجازت اللہ نکیبان سلطان موبائل ہال سیل ڈیلر مین حال روڈ لاہور تمام موبائل کی ورائٹی دستیاب ہے اڈریس 3 مین حال روڈ لاہور چیئرمین چودری بلاول موبائل نمبر 03224965565 فون نمبر 04237311846 موسیقی